السلام علیکم دوستو اس مسئلے پر تمام فرقے جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت والجماعت وہابی دیوبندی اہلیادی سارے فرقوں کی ایک ہی رہے اس مسئلے پر سارے فرقے ایک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں جو ہے آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے کہ قبر میں کسی بھی مزار پر قبر پر سجدہ کرنا اس پر تمام فرقوں جس کے بھی آپ فرقے کے علماء سے آپ پوچھیں گے تو سارے فرقے ایک ساتھ بولتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے آپ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے کسی بڑے علماء موتبر علماء کے پاس چلے جائے وہ بھی منع کرے گا کہ آپ کسی دیوبندی علماء کے پاس چلے جائے وہ بھی دوہابی علماء ہو گیا اہل حدیث سارے فرقوں میں کیونکہ اس کے بارے میں صاف صاف قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ کسی کو بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو چاہے وہ عدب کی وجہ سے ہو تازین کی وجہ سے ہو یا پھر جو حقیقی سجدہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہو آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو اس پر سارے جو ہے فرقے والوں کی رائے ایک ہی ہے لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں تو مجھ کو جتنا سمجھ میں آیا ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ جہاں پر یہ سجدے ہو رہا ہیں وہاں کے جو مجاور بنے بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہیں اور وہ ان لوگوں نے عوام کے بیچ میں اتنی غلط غلط چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ ہم یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سجدہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہم تازین کی وجہ سے جھکتے ہیں ابھی میں نے جو اس سے پہلی ریسنٹی ویڈیو ڈالی تھی اس سے پچھلی ویڈیو جو ڈالی تھی اس پر بھی بہت سارے کمنٹس اسی طریقے کے آئیں کہ ہم جو ہے سجدہ نہیں کرتے ہم آدب سے جھکتے ہیں چونتے ہیں تعظیم کی وجہ سے سر کو جھکاتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے تو میرے بھائی آپ اس پر غور کریں سجدہ اسی کو کہتے ہیں امام احمدہ خان رحمت اللہ حلیق کی بارے میں آپ پڑھیں ان کے فتوہ پڑھیں ان کے فتوہ مانتے ہیں تو ان کے فتوہ پڑھیں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ مزار پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو جھک بھی اتنا نہیں سکتے ہو کہ آپ کے ہاتھ گھٹنےوں تک چلے جائیں تو جب اتنا سخت اس پر منع کیا گیا ہے تو آپ کس علماء کی بات مانتے ہو اگر آپ اہلِ سنت علماء کی بات مانتے ہیں تو اہلِ سنت بھی منع کرتے ہیں آپ دیوبندی علماء کی بات مانتے ہیں وہابی بھی منع کرتے ہیں سارے فرقے والے اس پر منع کرتے ہیں تو آپ کیوں اس چیز کو بڑھاوہ دیر وہاں کی جو لوگ مجاورد لوگ ہیں ان لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کر دیئے اتنا کام بگاہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں اتنا غلط بیٹھ گیا کہ وہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ یہ ایک چیز تو توحید کے اوپر ہے کہ آپ کسی بھی کو بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے وہ چاہے آپ مزاروں میں کرو چاہے وہ ایسے کسی پیر کو بھی سجدہ کرو تو آپ چاہے تعظیم ہو کسی بھی طریقے کہو آپ سجدہ نہیں کر سکتے میری بات نہیں ہے ہم آپ کو ہر فرقے کی ویڈیو بتاتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں جس فرقے کو آپ مانتے ہیں تو اس فرقے کو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے آپ اہل سنت والجماعت کے مولانا کی بات سن لیں اور اس کے بعد ہم پھر ہر فرقے کی آپ کو ہر فرقے کے جو محتبر ارمہ ہیں ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ آپ قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے آپ کے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو غیبن شاہ کو سجدہ کیوں ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو خیال لکھنا چاہیے جب سید العالمین کو جن کے قدموں میں جبریل سر رکھتے ہیں جب اس نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلی کے پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا مذہب غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو حرام ہے اور عبادت کا سجدہ ہے تب تو شرک ہے اس کے بعد آپ دیوبندی علماء جو ہیں ان کی ویڈیو دیکھ لیں ان پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس بارے میں کیا کہا دیکھیں سجدہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک سجدہ وہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے ایک سجدہ وہ جو محض کسی کی عزت میں رسپیکٹ دی جاتی ہے اس کو تعظیم کی جاتی ہے تو جو عبادت والا سجدہ ہے وہ تو بالکل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے وہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے جیسے لوگ بطوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پر سجدہ کرتے ہیں عام طور پر اب آپ نے ان علماء کی دیکھ لی اب آپ وہابی علماء کی بھی ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد اہل حدیث کی بھی ہم آپ کو ویڈیو دیکھاتے ہیں ان دونوں کی بھی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے تسلی ہو جائیں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے مسلمانوں میں نہ خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو تمام علماء کی رائے دیکھ لیں ان تمام علماء نے جو موتبر علماء ہے جن کو آپ لوگ مانتے ہیں کسی بھی فرقے کو علماء کو آپ مانتے ہیں تو انہوں کی آپ نے ویڈیو دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا تو اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے ہیں غیر اللہ کو تو آخر لوگ اس طریقے کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہاں پر وہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کو کسی بھی عالم سے کسی بھی علم سے مطلب نہیں رہتا ہے ان لوگوں نے اس چیز کو بڑھاوا دے دیا ہے اور یہ چیز اتنی زیادہ فیل گئی ہے اس کا اہل سنت والجماع سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے وہ لوگ بھی صاف منع کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ رو گئیں کیونکہ یہ بڑھتے بڑھتے اتنی لوگوں میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اور اتنے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر کس طریقے کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ چیز کسی سے بھی نہیں چھپی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اب پوری طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس مسئلے پر تمام علماء کی کیا رہا ہے ہر فرقے کے لوگ کیوں اس چیز کو منع کرتے ہیں آپ کو ہم نے یہ ویڈیو میں دکھا دیا باقی آپ اگر ہماری رائے سے سہمت ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ میں انسٹرگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل سے جنڑنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلام